میرا اصل نام ڈاکٹر بشیر امن چانڈیو ہے اور کلمی میرا نام جو ہے ڈاکٹر فیاس لطیف ہے میرا لکھنے سے تعلق ہے عدیب بھی ہوں رائٹر بہت محقق بھی میں موجودہ وقت میں جو ہے سندھی اونیورسٹی میں ایزا اسستانٹ پروفیسر طور پر سندھی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوں میری زندگی کی کہانی جو ہے وہ تو ہر بندہ جو خاص طور پر میڈل کلاس کا بندہ ہے اس جیسی ہے میری تربیت اور پالنا جو ہے وہ ایک ایسے ہی خاندان میں ہوئی ہے جو انٹو ماؤت ہے میری پیداس جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لارکانہ میں ہوئی ہے اور تعلقہ باکرانی میری تعلیم بھی وہاں ہی ہوئی ہے میٹرک تک اور سندھی اونیورسٹی میں میں نے پی ایج ڈی کی ہے اور اس طرح اس دنیا اور عدبی دنیا میں بھی رہا ہوں حقیقت یہ ہے کہ ہم جو پڑھنے لکھنے والے ہیں ان کی زندگی عجیب ہوتی ہے وہ سوچتے ایک ہیں اور ان کی جو آئیڈیل زندگی ہوتی ہے اور ہوتی ہے جو جس دنیا میں رہتے ہیں اس کا سماری جو سیٹ اپ ہے وہ ایک ہے ان کا تصور اور تخل اور ہوتا ہے اسی لیے میں سمجھتا ہوں جو لکھنے والے ہیں جو پڑھنے والے ہیں وہ آئیڈیلسٹ زیادہ ہوتے ہیں عمل ہی کم ہوتے ہیں تو میری زندگی دونوں کی آمیزش رہی ہے میں عمل میں بھی بلیو کرتا ہوں اور آئیڈیل بھی میں خواب خوبصورت اور بڑے دیکھتا ہوں اور اس کے لیے جستجو اس کے عمل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ ان پر عمل پر رہا ہو کر ان کو تکمیل دوں میں جستجو اور جدوجہد میں بلیو کرتا ہوں اور آج تک میں نے جو بھی چیزیں حاصل کی ہیں جو تعلیم سے لے کر اور یہ نوکری تک وہ میری جستجو کا نتیجہ ہے اور میں کبھی بھی بیٹھ کر آرام یہ سہل پسندی وہ میری زندگی میں نہیں ہے میں ہر دن کو ایک نئے دن کے طور پر ایک نئے انداز کے طور پر گزارنے کی کوشش کرتا ہوں اور میری جو مشن ہے وہ جستجو اور جدوجہد ہے کیونکہ ایک ٹیچر کا فرض یہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف اپنی زندگی نہ جیے ان کی جیسے ایک خیت مزدور کی جو کمائی ہوتی ہے وہ اس کا فصل ہوتا ہے تو ایک ٹیچر کی جو کمائی ہے اس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو جو اصل چہرہ ہے ایک ٹیچر کا اس کی جو کہ جو شاگرد ہیں ان کے جو اسٹوڈنٹ ہے وہی ان کی فیض شیٹ ہوتی ہے تو میری یہ کوشش رہی ہے کہ جو تجربات میں نے حاصل کی ہیں جو تعلیم میں نے حاصل کی ہے وہ کوشش کرے کہے ٹرانسور کر رہا ہوں میں اپنے نوجوانوں میں اپنے اسٹوڈنٹس میں کیونکہ میری شناکت جو ہیں وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں تو میری جستجو جو ہے وہ ان میں بے آپ کو نظر آئے گی تو ابھی میں اسٹوڈنٹ پروفیسر کے حیثیت میں یہاں سنڈنٹس میں کام کر رہا ہوں اور لٹریچر میرا بنیادی سبجیکٹ ہے لینگویج اور لٹریچر میری تقریباً فورٹین بک جو ہیں وہ ابھی تک چھپ چکی ہیں جس میں کچھ پویٹری کی بکس ہیں کچھ تراجم ہیں مختلف وہ اس میں فکشن بھی ہے شاعری بھی ہے وہ ناول بھی ہیں اور تحقیق کا پہلو بھی اور تنقید کا بھی ہے تو میری یہ مقتصر سی زندگی جو ہے وہ ایک جستجو کا نمون آ رہی ہے اور میں مسلسل جستجو میں رہا ہوں ابھی بھی میری زندگی کا جو مقصد ہے میں سوچتا ہوں کہ میں نے جو جو کچھ حاصل کیا ہے وہ ابھی بہت کچھ ہے جو حاصل کرنا ہے کیونکہ شیکسپیر نے کہا تھا کہ زندگی کی اسٹیجز ہوتی ہیں اگر بندہ ایک اسٹیج پر آ جاتا ہے اور اسے ہی منزل سمجھتا ہے تو وہ بیٹھ چاہتا ہے وہ اس کے آگے جو ہے زندگی ان کی ایک اسٹاپ ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر زندگی کا لمحہ جو ہے وہ ایک نوا ہونا چاہیے ان میں رینویشن اور انویشن ہونی چاہیے تو میرا پیغام خاص طور پر نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ مسلسل جستجو کریں ایمز بنائیں خوبصورت خواب دیکھیں اور ان خوابوں کی تکمیل کے لیے ان کی تعبیر کے لیے جدوجد کریں اور خود پر انحصار کریں ابھی جو دنیا ہے جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں جس دور میں آپ رہ رہے ہیں وہ بہت آسان بھی ہے اور بہت سی سہولیات آپ کو مجسر ہیں آپ ایک گلوبل دنیا میں رہ رہے ہیں جس میں بہت سے مواقع ہیں آپ اپنی جستجو سے آپ اپنی محنت سے بہت سے جو منزلیں ہیں وہ آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے آباؤ اجداد کو دیکھیں گے کہ ان کے لیے بہت سی مشکلات تھی لیکن جس دور میں آپ رہ رہے ہیں وہ بہت آسان ہے کیونکہ ہر چیز پر آپ کی ریچ آسانی سے ہو سکتی ہے یہ جو چھوٹی سی ایک آپ ڈیوائس آپ اپنے ساتھ لے کر گھوم رہے ہیں جسے ہم موبائل کہتے ہیں وہ ساری دنیا اس میں آپ کے پاس موجود ہے ابھی چوائیس آپ کی ہے کہ آپ اس میں سلیکٹ کیا کر رہے ہیں وہ اپنی ذات کیلئے اپنی سیلپی کے لیے اپنے فوٹو کے لیے اپنے میک اپ کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں کہ اپنی تعلیم و تدریس کے لیے آپ اسے استعمال کر رہے ہیں بہت سے فائدے اس میں موجود ہیں اور بہت سے نقصان بھی اس میں موجود ہیں اگر آپ چوائیس کریں گے وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں چوائیس کیا کرتے ہیں یہ ایک حساب سے آپ کے لیے فائدے مند بھی ہے اور آپ کے لیے نقصان کار بھی ہے کیونکہ آپ میچور ہیں اور آپ اپنے چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں آسانی سے تو آپ کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ اس کا استعمال قصہ ہونا چاہیے یہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں سوسائٹ کے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں سماج کے بہتری کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں اگر آپ اپنے نقصان کے لیے جو آپ کو پتہ نہیں لگ رہا کہ آپ اس میں جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کے نقصان کے لیے ہے تو وہ تعلیم کا تو مقصد ہونا ہی نہیں چاہیے اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے دنیا نے جو ترقی کی ہے میں سمجھتا ہوں اس کا عقص یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے ہے دنیا تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور ان کو دو دماغ تو ہیں نہیں آپ کی طرح ہی ان کو ایک دماغ ہے لیکن اس دماغ کو وہ پراپر استعمال کر رہے ہیں اسی لیے وہ دن بند آگے جا رہے ہیں اور اگر ہم بھی ان کی پیروی کریں گے ہم ان کو دیکھیں گے کیونکہ اب گلوبل ایک ہم یونیورس میں رہ رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ آبزور کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے ہم اپنے سراؤنڈوں کو ضرور دیکھیں لیکن دنیا کو بھی دیکھیں اگر ہمیں منزل حاصل کرنی ہے تو دنیا جس تیزی سے ترقی کر رہی ہے تو ہماری آنکھ ہماری نظر اس پر بھی ہونا چاہیے اور اب مقامی طور پر جو ہمیں مجسر ہیں چیزیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے لیکن ہماری اڑان وہ آگے ہونی چاہیے کیونکہ کامیابی کے لیے اڑان ضروری ہوتی ہے اگر اڑان نہیں ہے تو کامیابی آپ کو گھر بیٹھے نہیں مل سکے